بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آج بات کر رہا ہوں میں پچاس بائچ چیلیس فٹ پلات کے بارے میں بہت ہی پیارا یہ پلان ہے بہت ہی خوبصورت پلان ہے فل موڈریٹ قسم کا یہ ڈیزائن کیا گیا ہے جیسا کہ دبائی میں ڈیزائن کیا جاتے ہیں ویلا اس طرح کا یہ ایک ڈیزائن ہے چلیں دیکھتے ہیں اس کی ڈیمنشن چیک کرتے ہیں بتاتا چلوں یہ اس کا ہے ہمارے انٹرنس کا دور یہ یہ تھری سٹیپس ہیں تین سٹیپس چڑھنے کے بعد ہم مین انٹرنس سے حال میں داخل ہوتے ہیں یہ ہے اس کا سائٹ پر ڈرائنگ روم ماسٹر بیڈ یا ڈرائنگ روم آپ جیسے بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں چیک کرتے ہیں اس کی ڈیمنشن تیرہ فٹ تین انچ ہے اس جگہ پر اس کا سائز اور اگر اس کی دیکھیں ہم اس جگہ پر ڈیمنشن ہے اس کی گیرہ فٹ یہ ڈور ہے اس کا باہر گیسٹ ویرہ کے لیے اور دوسرا ڈور ہے انسائیڈ حال میں یہ بھالکونی دی گئی ہے اس کو باہر خوبصورتی کے لیے یہ اس کا ونڈو ہے فرنٹ پر یہ بات ہے بات کا سائز دیکھتے ہیں سیون فٹ ہے اس جگہ پر اور چھڑائی جو ہے اس کی وہ ہے فائی فٹ اٹیچ بات ہے یہ یہ اس کو وینٹی لیٹر دیا گیا اگزاسٹنگ کے لیے آتے ہیں اس سائٹ پر جی یہ بہت بیٹی فل ایک سماعہ اس کا دیکھیں آپ یہ حال ہے حال میں سٹیرز دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک فیملی لیونگ یا ٹی وی لونچ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں فیملی کے رہنے کے لیے ٹی وی لونچ مجلس اور یہ اس کے سامنے فرنٹ پر یہ بالکونی اس کے یہ تین ونڈوز دی گئی ہیں اس کو وینٹی لیٹر کے لیے اور یہ اوپن کچن اس میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے اس جگہ پر اوپن کچن ہمارا رہے گا اس کی میں ڈیمنشن آپ کو پتاتا چلوں سائز اس کا دیکھتے ہیں یہ ہے ٹونٹی فیٹ ٹین انچز بیس فوٹ دس انچ ہے یہ ایک ڈاٹ بنے گی اس میں زبردست خوبصورت قسم کی اگر ونڈو کا سائز میں دیکھو تو یہ ہے سکس فیٹ یعنی چھے چھے فیٹ کی ونڈوز لگیں گی وینٹیلیشن کے لیے اور باہر اس کا ایک بہت بیٹی فل سما رہے گا چلی یہ ہے ہمارے پاس حال اس کا اور یہ اس میں سٹیرز دے گئی ہیں بہت ہی بیوٹی فل پلان ہے یہ اس میں آپ سٹیرز دیکھیں اس طرف سے اوپر جائیں گی اور ٹرن ہونے کے بعد یہ فرس فلور سے اٹیچ ہوں گی اس کا اگر اس کی ڈیمنشن دیکھیں تو تین فٹ یہ ونڈو کی سوری اس سٹیرز کی چڑھائی ہیں یہ اس میں فونٹین دیا گیا ہے خوبصورتی کے لیے اس جگہ پر یہ دیکھ رہے ہیں پانی شو اور آئیس میں بہت ہی خوبصورت دیزائن رہے گا اس کے بعد جی آتا ہے یہ ہمارے پاس بات بات کر سائز چھ فٹ چینچ اور اس جگہ پر چار فٹ چینچ ہے یہ بیڈ روم ہے بیڈ روم کے ساتھ یہ بات اس کا دور باہر کو رکھا ہے اگر چاہیں تو آپ انسائیڈ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں بیڈ کا سائز دیکھتے ہیں ایک بیڈ یہ ہے اس کا بارہ فٹ دس انچ اس کی چڑھائی اس جگہ پر اس کا سائز سات فٹ چار انچ ہے اگر اس کی کمپلیٹ لمبائی چیک کروں تو وہ ہے تیرہ فٹ تین انچ یعنی تیرہ فٹ اس کا سائز ہے یہ آتا ہے اس کے ساتھ دوسرا بیڈ اس بیڈ کا سائز دیکھتے ہیں بارہ فٹ دس انچ ہے اس جگہ پر اور اس کا مکمل سائز جو ہے اس کی مکمل لیندھ وہ ہے تیرہ فٹ تین انچ یہ دونوں کو دو ونڈوز دی گئی ہیں بیک سائیڈ پر وینٹیلیشن کے لیے اگزاسٹنگ کے لیے اچھا جی یہ ایک بیڈ یہ کارنر میں ہے میرے پاس کونے میں بیڈ ہے اور یہ بات اس کے سینٹر میں دیا گیا ہے دونوں طرف سے یہ یوز ہو سکتا ہے باہرحال والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس بات کا سائز دیکھتے ہیں چار فٹ چینج اس کا سائز ہے ورث اور اگر اس کی لیندھ دیکھوں میں اس کی لمبائی دیکھوں تو یہ ہے چھے فٹ چینج اس کے بعد یہ لابی ہے لابی کا سائز اگر دیکھیں اس جگہ سے ادھر تک ہے چار فٹ چھے اور اس کی اگر مکمل لمبائی دیکھوں تو وہ ہے چار فٹ سات انچ یہ ایک ڈاٹ بنے گی بہت پیاری سی اچھا جی اس بیڈ کا سائز دیکھتے ہیں دس فٹ گیارہ انچ یعنی گیارہ فٹ کا یہ بیڈ ہے چڑائی میں اور اگر لمبائی میں دیکھیں تو تیرہ فٹ تین انچ یعنی کہ ساڑھے تیرہ فٹ یا تیرہ فٹ کا یہ ہمارے پاس بیڈ ہے دو ونڈوز دی گئی ہیں اس کو بیک پر ونڈیلیشن کے لیے زبردست بیوٹیفل پلان ہے یہ جی امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم